میرا سوال یہ ہے کہ میری کلاس فیلو کہتی ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کو برابر نہیں سمجھ جاتا کیونکہ مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے اور عورت کو کیوں نہیں عورت کو کیوں نہیں اس کو کہ عورت کو چار شادیاں کی اجازت مل گی تو عورت پریشان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی فطرت کے مطابق طاقت دی ہوئی ہے اور جو شادیاں ہیں وہ کئی مقصد کے لیے باز دیا ہوئے خیلی شُٹی نے دیوی مرد کو ب долا ہے مرد کہتEM ہی چار شادیوں کی جائزت مل گی اس سنا چار شادیوں کی جائزت نہیں بڈی کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے ہے اگر tyین کی ضرورت کے لیے ضرورت ہو سب سے پلی ہاں جیداanjor کی ضرورت ہو سوالی حصول انبیاء کلیی اح BRT رسول صلح میں کی دین کی پذلانے کی آنساً لے کھلانے کیا تبیاند صلح میرائی کہ دین کا آدھا عالم عایشہ سے سیکھو اتنی امپورٹنس دے دی عورت کو کہ عدی علم دین کا جو تھا وہ عورت سے سیکھنے کو کہہ دیا مردوں کو بھی یہ امپورٹنس نہیں ہے عورت سے زیادہ امپورٹنس کیا ہو سکتی ہے ہاں شادیاں اس لیے کی نہیں تاکہ دین کو پھلانے میں کردار ادا کرتی ہے عورت کیونکہ عورتوں کی زیادہ زیادہ ہوتی ہے ان کی تربیت کے لیے زیادہ اچھی ایک تب پہلی بھی آت پھر بعض دفعہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں سے شادی کر سکتا ہے وہ تو یہ وہ جوہات ہوں کائم تو تب ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود یہ حق دیا اللہ تعالی نے عورت کو حضر مسلمان علیہ السلام نے بڑا واضح لکھا ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ مرد کسی وقت شادی کر سکتا ہے میرا خامن دوسری تو وہ شادی سے پہلے لکھوالے اس سے کہ تم میرے علاوہ کسی سے اور شادی کرو گے چاہے میرے اولاد ہو ہو یا نہ ہو چاہے میں بیمار ہوں یا نہیں بیمار ہوں تو تم شادی نہیں کرو گے جب تک میں زندہ ہوں تو وہ مرد پہ بند ہے کہ باند جو اس نے لکھا گا اس کے پہ بندی کرے یہ شرط رکھا ہی سکتی ہے شادی سے پہلے شرط کروں کوئی شادی نہیں کرے گا مرد کرے گا تو وہ پکڑ جائے گا اللہ تعالی کی نظر میں کونہ گار ٹھہرے گا ٹھیک ہے عورت کی فطرتی اسی نے اللہ تعالی نے بنای کہ وہ اس طرح شادیاں کرے اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا اس کے ایک اور فطرت بنای ہے اللہ تعالی نے وہ یہی چاہتی ہے کہ ایک خامد ہو اور اسی سے محبت ہو لیکن مرد کے فطرت میں رکھی ہے اللہ تعالی نے یہ بات ہے طبید عورتیں کم دوستیاں کرتی ہیں مرد زیادہ کر رہے ہوتے ہیں دو عورتیں بھی ہوتی ہیں خراب کرپٹ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شادی شدہ خامدوں کے اس کے علاوہ بھی دوستیاں لگائی ہوتی ہیں انہوں نے باہر یہی تمہارے معاشر میں نظر آتا ہے اس سے براہیاں بھی پھیلتی ہیں ٹھیک ہے تو ان براہیوں سے بچنے کے کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ چار شادیاں کر لو تو بہتر ہے پچایا اس کے گناہوں میں پڑھو لیکن عورت کی فطرت میں تُسی ہی عورت سے تم پوچھ لو انٹریو لے لو جا کے جب تم پندرہ سال انکی ہو جا ہوگی نا پھر تم جاں آنا کسی سے پوچھ لو عورت سے کہ تم چاہتی ہے کہ تمہارے دو خامدوں وہ تمہارے مو بے چھپیٹ مارے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن مرد نہیں یہ کرے گا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے فطرت بنای ہے جو انسان کی اس کے مطابق اللہ تعالی نے حق دے دیا جو فطرت ہے ہی نہیں انسان کی وہ اس کے کسنا ہو سکتا ہے لیکن ابھی بھی اس کے باوجود بھی دنیا میں اسے قبیلیں ہیں ہے انڈیا کے بعض ریمورٹ علاقوں میں یا بعض آئی لینڈز ہیں ان میں کہ جہاں اورتیں ہکومت کرتی ہیں اور اورت کی دو دو تین تین خامد ہوتے ہیں ہاں ابھی بھی دنیا میں تو اس طرح کائم ہے لیکن اللہ کہتا ہے یہ فطرت نہیں ہے تمہاری اور وہ تانگی آئے ہوتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے کس کی ہے پتہ نہیں لگتا ٹھیک ہے نا بھرد کہ تو اولاد کا پتہ لگتا ہے کس کی اولاد ہے عورت کی اینشادیاں ہوگی تو بتا نہیں لگے گا اس کے بچے ہیں اس مرد کے ہیں اس مرد کے ہیں اس مرد کے ہیں پھر ایک فساد پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر پراپٹی کا جان سوال آئے گا وہ کہے گا مجھے بھی دو اس مجھے بھی دو مجھے بھی دو تو ان جھگنوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فطرت جو ہے انسان کی اور ہر جانور میں فطرت ہے یہ اس فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تم حق دیا ہے لیکن اس پہ شرطیں لگا دی ہیں ان شرطوں پہ بورا اتر ہو گئے تو ٹھیک نہیں تو نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکل اللہ